نمشہار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے گیارہ مارچ دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آگیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آیا ہو تو آپ چینل رودھ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے ایک قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قوز کی تو لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آنسر تھا یہاں پر تلنگانہ اور آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کی جائے تو آج کا پہلا کوشن ہے کاؤسلیا ماترتو یوجنا کاؤسلیا ماترتو یوجنا لونچڈ بائی وچ اسٹیٹ گورنمنٹ تو آپ اس کا آنسر بتائیے آنسر ہو جائے گا یہاں پر چھتیس گڑ پہچان کیسے سکتے ہیں یہاں پر آپ بھوپیس بھگیل جی کو دیکھ رہے ہوں گے یہ چیف منسطر ہے چھتیس گڑ کے چھتیس گڑ نے کاؤسلیا ماترتو یوجنا کو لونچ کیا ہے جس میں مہلاوں کو الگ الگ اسکیموں کے مادھیم سے بینیفٹ دینے کا اس میں یوجنا رکھی گئی ہے جو چھتیس گڑ کے چیف منسٹر ہے بھوپیس بھگیل جی نے انہوں نے جو دوسرے نمبر کی جیسے پہلے نمبر کی جو پرگننسی ہوتی ہے اس میں اگر لڑکی چائلڈ جنم لیتی ہے تو اس ٹائم پر بینیفٹ کے لیے بہت ساری سکیمیں چلا رکھی ہیں چھتیس گڑ گورمنٹ نے لیکن اگر دوسرے نمبر کی اگر گرل برت کرتی ہے تو اس میں سیدھے پانچ ہزار روپے ان کے ہاتھوں میں ان کے نیوٹریشن کے لیے پروائیڈ کرا دیے جائیں گے یہ اس سکیم کے انترگر آتا ہے اور بہت ساری سکیمیں ہیں جس میں مہلاوں کو درن بنانے کے لیے کام کیا گیا ہے چھتیس گڑ کے چیف منسٹر کے دوارا آپ کو یاد رکھنا ہے چھتیس گڑ کی یہاں پر بات ہوئی ہے تو چھتیس گڑ کو فارم کیا گیا تھا ایک راج جی کے روپ میں دو ہزار سن میں کیپٹل اس کی رائپور ہے اور اس کے ڈسٹکٹ ٹوٹل تھرٹی ٹو ہے گورنر انسویا اوئکے ہے چیف منسٹر بھوپیس بھگیل ہے لائس لیچ یا یونیک ایمرال ہے جہاں کی اسیمبلی میں نائنٹی سیٹ ہے اور ایک سیٹ جو انگلو انڈین کی ہے وہ یہاں پر درس آئی گئی ہے راج سبھا میں پانچ سیٹ لوگ سبھا میں گیارہ سیٹ آتی ہیں جو چھتیس گڑ کا ہائی کھوٹ ہے وہ بلاس پور میں لوکیٹڈ ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں نیشنل پارک کی بات کی جائے تو گروہ خاسی داس نیشنل پارک اندرابتی نیشنل پارک کانگیر ویلی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اچانک مار وائل لائف سنچری برن پارا وائل لائف سنچری بیرم گڑ وائل لائف سنچری اور سیتا ناڑی وائل لائف سنچری یہاں کی وائل لائف سنچریز ہیں چلیے آگے بات کریں اگر میپ پر دیکھیں چھتیس گڑ کو تو چھتیس گڑ اوڑیسہ کے ساتھ آندرہ پردیش کے ساتھ تلنگانہ کے ساتھ مہراشت کے ساتھ مدھے پردیش اتر پردیش اور جھارکھنڈ کے ساتھ اپنی سیما کو ٹچ کرتا ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اگلا کوششن ہے which country to host G7 agriculture minister virtual meeting تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جرمنی جرمنی کے دوارا G7 agriculture minister کی جو virtual meeting ہے اس کو host کیا گیا پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھے گا جرمنی important بھی ہے یہاں پر بات ہوئی ہے جو agriculture ministers کی اس میں جو conflict چل رہا ہے رشیہ اور یوکرین کا جس سے global food security کا issue بن سکتا ہے یوکرین میں آپ کو پتا ہوگا وہاں بم گولے چل رہے ہیں جو field ہے وہ خراب کی جا رہی ہے تو یوکرین میں جو food security ہے اس کا issue بن سکتا ہے اور یوکرین میں کافی agriculture کی field میں کافی کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جہاں جہاں وہ transfer کرتے ہیں جہاں جہاں وہ send کرتے ہیں اپنے کھانے کے پدارتھوں کو اس کی بھی کمی آ سکتی ہے یہاں پر اس کی بھی چرچائیں کی گئی رشیہ اور یوکرین اگر اس دنیا میں ابھی کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کی چرچہ ضرور کی جاتی ہے یہاں پر بھی اس طریقے کی چرچہ ہوئی ہے بات کی جائے جرمنی کی تو جرمنی کی capital برلین ہے پریسیڈنٹ اس کے فرینک والٹر سٹی میئر ہے اور کرنسی یورو ہے اس کے چانسلر ہے ریسنٹلی میں اپوائنٹ ہوئے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیٹک جی کے کی ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بوک کو پرچیس کر سکتے ہیں 69 روپیز میں آپ کو یہ ای بوک پروائیڈ کرائی جا رہی ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیس کر پائیں گے اگلے کوشن کی بات کریں which country is world most sanctioned country 2022 تو answer یہاں پر ہو جائے گا اس سمیت دنیا کی سب سے بڑی sanctioned country مطلب پرتی روڈک country کونسی بنی ہے جس کے اوپر بہت سارے sanction لگائے گئے ہیں تو اس سمیت پر رشیہ اور یوکرین کا یود چل لائے اس کی وجہ سے رشیہ پر بہت سارے پرتی بند USA اور European country نے لگائے ہے جس کی وجہ سے یہ اس سمیت کی most sanctioned country بن چکی ہے دوسرے نمبر پر ایران کا نمبر آتا ہے اور تیسرے پر سیریا کا نمبر پھر نورت کوریا کا نمبر بھی آتا ہے یہاں پر بات کی جائیں رشیہ رشیہ پر سینسن لگانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو یوکرین میں انویزن کر رکھا ہے نا یہ کچھ بھی کر کے بند کر دے یہ ریزن تھا اور ویسے تو ایسا کچھ ہوا نہیں سینسن کا آپ کو بتا دو فیوری کے جو مہینے میں 5530 اس کے اوپر سینسن لگائے گئے ہیں یو ایس اور یوروپین یونین کے دوارہ آگے بات کریں تو یہاں پر یہ جو سلائیڈ ہے میں پہلے بھی سلائیڈ کو کرا چکا ہوں لیکن دوبارہ کرانے کا مین ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ چرچت ہے سلائیڈ کیپیٹل رشیہ کی کیپیٹل موسکو ہے سب لوگ جانتے ہوں گے پریسیڈنٹ ولادمیر پتن پرائیم منیسٹر مکھائل میسوستن ہے کرنسی رشیان روبل ہے یوکرین کی بات کی جائے تو یوکرین کے کیپیٹل کیو ہے پریسیڈنٹ یہاں کے ولادمیر زلنس کی ہے بہت زیادہ چرچت نہیں ہے لیکن پوچھے جا سکتے ہیں ایکزام میں انٹرنیشن جو کرنیٹ بنا ہے ان کو ریوائز کر لیتے ہے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے ہائیبریڈ فرم یونائیٹی نیشن اینوائرمنٹ اسیمبلی کہا پر ہوئی نیروبی کینیا میں اور یہی پر اس کا ہیڈ کو سفٹ سے چائنا لاغ مارچ ایٹ راکیٹ کا یوز کر کے بائی سیٹلائٹ کو سپیس میں بھیج چکا ہے جاپان اور انڈیا نے رینو کیا ہے بائی لیٹ ٹرل سویپ ارینجمنٹ کو ولادمیر پتن سے ای او سی انٹرنیشن اولمپک کمیٹی نے اپنا جو اولمپک اونر ہے وہ ویڈرو کر لیا ہے رشیہ نے مریہ جو دنیا کا لارجسٹ پلین تھا اس کو ڈسٹرائ کر دیا ہے گفٹ سٹی میں نیو ڈیولپمنٹ بینک نے اپنا پہلا ملٹی لیٹرل ایجنسی کا آفیس کھولا ہے پہلی پلانٹ رائیو کوویڈ نائنٹین ویکسین کو کنیڈا نے اپروف کیا ہے پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے سی آئی ایس ایف ریزنگ ڈے ایوری ایور آن تو سی آئی ایس ایف اپنا ریزنگ ڈے جو اب کہہ سکتے ہے فارمیشن ڈے اپنا کم مناتا ہے ہر سال تو آنسر 1969 میں سی آئی ایس ایف کو دس مارچ کے دن میں سیٹ اپ کیا گیا تھا کس ایکٹ کے انترگر تو سی آئی ایس ایف ایکٹ 1968 کے انترگر اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا اس سمیہ پر اس کے ڈائریکٹر جنرل ہے سیل وردھان سنگ آگے بات کریں جو بھی دیز یہاں پر ریسنٹلی میں منائے گئے ہیں مارچ کے مہینے میں اس کو نیوائز کر دیتے ہیں جیسے zero discrimination day ایک مارچ کو celebrate ہوا world wildlife day 3 مارچ کو celebrate کیا گیا world obesity day 4 مارچ کو celebrate ہوا جن عوسدھی دیوست 7 مارچ کو international women's day 8 مارچ کو no smoking day 9 مارچ کو world kidney day 10 مارچ کو اور cisf raising day 10 مارچ کو celebrate ہوا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which ministry organize pan india program zharokha zharokha جو ایک program ہے اس کو کس ministry کے دوارہ organize کرایا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا ministry of culture جو minister of culture ہے ان کے دوارہ اس کو organize کرایا گیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ministry of culture اور ministry of textile نے international women's day کے اپلکش میں جو indian handcraft ہے اور handloom art culture ہے اس کو promote کرنے کے لیے بھوپال مدھ پردیش میں جو رانی کملapati railway station ہے وہاں پر اس ضرور کمپینڈیم ان کو celebrate کیا گیا ہے جس سے ان سارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سامان ہے اور art culture کو promote کیا جا سکے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا یہاں پر جو بھی ریسنٹلی میں نیشن میں ہمارے بڑے بڑے کام ہوئے ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا پرائیم منسٹر نریندر مودی جی نے چھترپتی سیواجی مہاراج جی کی مومبئی میں سٹیچو کو unveil کیا ہے پوچھا جا سکتا ہے پی ٹی ایم نے آئی آر سی ٹی سی کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل ٹکٹنگ سرویس کو پروائیڈ کرائے گی دو ہزار کلومیٹر نیٹورک سیٹ اپ کیا جائے گا انڈیان ریلوے کے دو کوچ پروگرام کے انترگت دو ہزار بائیس سے تیس میں پردھان منتری نریندر مودی جی نے گیارہ ہزار چار سو کروڑ کا پروژیکٹ پونے میٹرو کو ملنب اتنا پیسہ الوکیٹ کیا گیا ہے میٹری آف ایڈوکیشن جو کی اس سمیہ پر دھرمیندر پردھان جی کے دوارہ سمبھلا جا رہا ہے بھاسا سرٹیفیکیشن سیلفی کیمپین کو انہوں نے لانچ کیا اور جو بھاسا سرٹیفیکیٹ سیلفی ہے اس میں آپ کو بتا دو ریزنل لینگویج کو پروٹ کیا جائے گا جس میں بھارت کے سمویدھان میں 22 بھاسا included ہے اس میں ان بھاسا کو پروٹ مطلب الگ لوگوں کے اندر اس بھاسا کو سیکھنے کی جو للک ہے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر انیشلی سات راجیوں کو سات راجیوں نے اس کو accept کیا تھا اور سات راجی ابھی recently exam میں پوچھے بھی گئے دھیان رکھئے گا operation ganga ابھی recently چلایا گیا جس سے ki evac evaculate evaculate کیا جائے گا جو ہمارے لوگ ہیں یوکرین میں فسے ہوئے ان کو سندھو درگ میں MS MS Technology Center کو set up کیا گیا آگے بات کریں اگلا question ہے how many women یہ women ہیں ماف کیجئے گئے یہاں پر how many women 1 ناری شکتی پروشکار for 2022 2020 اور 2021 ابھی 2022 کا نہیں دیا گیا ہے تو 2020 اور 2022 میں total کتنے womens کو ناری شکتی پروشکار ہمارے جو چودوے نمبر کے پریسیڈنٹ ہے رام نات کووین جی کے دوارہ دیا گیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا 2020 کے لیے چودہ اور 2021 کے لیے چودہ محلاؤ کو ناری سکتی پروشکار سے سمانت کیا گیا تو یہاں پر بی آپشن بلکل صحیح ہو جائے گا تو یہاں پر وہی سیم چیز لکھی ہے رام 28 پروشکار رام نات کووین جی نے بات ہے آگے بات کریں 2020 سیمپل سی بات ہے کووی 19 میں کی وجہ سے اس کو آگے صفٹ کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر بات کریں جو بھی عوارڈ بٹے ہیں پہلا کوشن پڑھ دیا دوسرا ہے NM CG کو special jury award نیشنل مشن فور کلین گنگا اس کی فل فرام ہے پروفیسر دیپک دھر کو جو کی پہلے انڈین بنے ہے جن کو بولز مین میڈل سے سممانت کیا گیا ہے کول انڈیا نے انڈیا کی موس ٹرسٹڈ پبلک سیکٹر کمپنی کا award جیتا ہے بل گیٹس جو کی دنیا کے امیر آدمیوں میں سے ایک ہے حلال اے پاکستان پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ award ہے ان کو دیا گیا پولیو کو eradicate کرنے کے لئے پاکستان میں نیتن گٹکری جی کو اٹھار و لیٹ مادھو رائو لمبائ award سے سممانت کیا گیا سٹریٹ سٹوڈنٹ NHRC شورٹ فلم award competition میں سٹیڈ فلم کو جو کی شورٹ فلم ہے تیلگو بھاسا کی فلم ہے اس کو award دیا گیا ڈیر مشل جو کی نیوزی لینڈ کے پلیئر ہے اور چوتھے نیوزی لینڈ کے ایسے پلیئر ہے جن کو ICC Spirit Cricketer Award 2021 سے سممانت کیا گیا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے google cloud and which company enters a strategic partnership 2022 تو answer یہاں پر ہو جائے گا flip card flip card میں آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ business کر رہے ہیں اس میں google cloud نے partnership کی ہے flip card کے ساتھ جس سے ان business کو اور جو reach ہے دنیا میں اور دور تک پہنچایا جا سکے ان business کو اور بہتر کیا جا سکے یہ پورا جو کارکرم ہے flip card کے اندر جو چل رہا ہے جس میں local جو local چیزیں ہیں ان کو promote کیا جا رہا ہے flip card کے دور اور google cloud اس میں بدت اور کرے گا آگے بات کریں اگلا question which country successfully test fire second military satellite noor to noor one کس نے launch کیا تھا اگر آپ کو معلوم ہوگا تو noor two بھی آپ بتا دیں گے answer یہاں پر ہو جائے گا noor two satellite کو جو ki military satellite ہے ایران کے دوارہ اس کو launch کیا گیا ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو دھیان military satellite noor two کو 500 kilometer earth سے set up کیا گیا ہے پوچھا جا سکتا یاد رکھے گا بات کریں ایران کی تو ایران کی capital ہے تہران ابراہیم رہیسی اس کے president ہے اور currency یہاں کی ایرانی ریال ہے آگے بات کریں اگلا question ہے سی ڈیک installed پرم گنگا supercomputer at which IIT تو answer یہاں پر ہو جائے گا c deck نے پرم گنگا نام کا supercomputer کہاں پر کس IIT میں set up کیا ہے تو چاروں ہی option same لگ گئے سارے answer صحیح ہو جائیں گے تو چاروں answer یہاں پر صحیح ہے IIT رڑکی میں پرم گنگا کو c deck کے پرم گنگا ہے اس کو IIT رڑکی میں install کیا گیا ہے یہ ایک طریقے کا supercomputer ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آج کے quiz کی بات کریں who named president of financial action task force recently FATF کے جو president ہے وہ چنے گئے ہے تو آپ کو comment box میں نام بتانا ہے اور detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے لرود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجی گا چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر جرور کی جی گا دھنی